اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو دوستو پہلے جیسے کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے سلنڈر ہیڈ کی 3126 انجن ہے 31-26 تو اس کا جو ہے ہم نے ریموو کیا تھا انجیکٹر سلیف تو آج ہم دوبارہ اس کو انسٹال کرنے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ دوستو انسٹولر ہے ہمارے پاس ایک شافٹ بنائی ہوئی ہے تو اس کا یہ جو سائز ہے تو یہ سلیف ہیں جی یہ سلیف کے اندر کا سیم سائز یہ بنایا ہوا ہے تو ابھی ہم ان کو انسٹال کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا جو پارٹ نمبر ہے دوستو چھے سلیف ہیں اور اس کا جو پارٹ نمبر ہے وہ سلیف کا یہ ہے جی 227-2911 یہ چھے پیس میں آئیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہر ایک میں دو اورنگ آئیں گے اور اورنگ کا جو نمبر ہے دوستو وہ یہ ہے 8C-056-3 یہ اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہ نمبر ہے جی یہ بارہ پیس آئیں گے اور یہ اورنگ یہاں پہ آئیں گے تو ابھی ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں اور دوستو تو جب بھی اس مرڈل میں اگر ڈیزل جو ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو پانی کے اندر جائے تو اسی چیز کے جو ہے وہ پرابلم آتی ہے یہ جو اورنگ ہے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اورنگ اور یہ جو سلیف ہیں چینج کرنے سے پرابلم جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی پرابلم آئے تو آپ ضرور اس سے چینج کریں انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اس مرڈلے ہی رہا ہے ہاں تو جی دوستو یہ ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں یہ سلیف کو جو ہے اس کے سٹولر کے اندر بیٹھایا اور الحمدلہ سیر تو ابھی دوستو ہم اس کو سیدھر آکے یا سے چھوٹ ماریں گے تو یہ اپنی جگہ بھی یہ بیٹھ گیا تو یہ دوستو بیٹھا دیا ہے شاید آپ کو نظر آئے یا نہ تو اسی طرح ہم نے یہ دوسرا بھی بیٹھانے لگے ہیں اور دوستو یہ جو پورنگ ہیں ان کو گریس لگا لینی ہے جی دوستو اسی طرح جو ہے ہم چھے کے چھے ہیں وہ بیٹھا دیں گے اور بہت آسان ہے اس کا طریقہ کار بس نکالنے کے لیے تھوڑا پرابلم ہوتی ہے وہ بھی میں نے ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریموف کرنے کا طریقہ کار ہے تو باقی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جی اوکے اللہ حافظ